ایک شخص تھا حضرت سلمان علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہے آپ کی جگا سلمان علیہ السلام کے والد حضرت دعوت علیہ السلام سے بڑی محبت تھی تو دعوت علیہ السلام سے محبت کا اس کا عالم یہ تھا کہ جس دن وہ دعوت علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتا اس کو چین نہیں ملتا تھا تو وہ ہر دن آتا تھا سلام کرنے کی یعنی اس کا معمول تھا کہ وہ دن میں آئے گا نہیں آسکے گا تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ وہ دعوت علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لئے ضرور آزی رہ گا سوئے گا نہیں ان کو دیکھے بغیر یا تو رات میں یا تو دن میں چوبیس گھنٹے میں ایک بار دعوت علیہ السلام کی زیارت اس کے لئے لازم تھی ایک دن اس کے شادی ہو گئی اب شادی کا دن تھا تو ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لئے شادی کے دن تو آنے ہی تھا تو اس نے روزانہ کے معمول کی طرح شادی کی مصروفیات کے بعد بھی وقت نکال کے حضرت دعوت علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا شادی کا سلام کر دولہ بن گیا تو شادی کا سلام کرنے کیا ہے حسن اتفاق کہ جس دن وہ دولہ سلام کرنے کے لئے آیا اسی وقت حضرت دعوت علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت موت کا فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام وہ بھی تشریف لائے گئی تو دعوت علیہ السلام بھی اس سے پیار کرتے تھے جب وہ محبت کرتا تھا تو آپ بھی اس سے محبت کرتے تھے بہت پور تپاک انداز سے ملے اور اس کو رخصت کیا تو حضرت اسرائیل نے ملک الموت نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ میرا بڑا پیارہ ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اتنا محبت کا معاملہ اس کا کہ جب تک سلام کرنے لیتا جب تک سوتا نہیں ہے اس کا معمول یہ ہے اور آج اس کی شادی ہوئی ہے تو کہا دعوت اس کی زندگی کے صرف چھے دن باقی رہ گئے اس سال میں جن لوگوں کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ملا ہے اس میں سے کہ یہ بھی ہے بچ چھے دن کے بعد مجھے اس کے گھر جانے کیونکہ حضرت ملک الموت ایک دن میں تین سو ساٹھ مرتبہ ساری لوگوں کے چھیرے دیکھتے ہیں ایک دن میں تین سو ساٹھ بار سب کو دیکھتے ہیں اس کا وقت یہ نام اس کا ہے میری فیرست میں اس کا نام ہے میری ایک دن میں تین سو ساٹھ بار موت ہمیں دیکھتی ہے اور ایک جملہ یاد رکھنا یہ حضور گوث پاک کا قول ہے موت سے پہلے نہیں مرو گے کیونکہ موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے موت انسان کی زندگی کو بچا کیے موت انسان کی زندگی کو محفوظ رکھتی ہے کیوں اسے لیے کہ کسی کو مارنا تو موت ہی نہیں ہے موت کے سوا اس کو کوئی نہیں مارسا تو جب موت ہی نہ آئے گی تو آئے گا کون بات یہ ہے مارنا کس نے ہے موت اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے حق سے موت سے بے فکر ہو جاؤ اور الحمدللہ مسلمان کتنا بھی کنے گار ہیں لیکن کہیں نہ کہیں موت سے بے فکری ہے کیونکہ اوروں کو خوف یہ ہے کہ مریں گے تو کہاں جائیں گے اور ہمیں اتمنان ہے مریں گے تو جنت میں جائیں گے اوروں کو مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس لیے وہ حق بڑائے ہوئے ہیں بڑا ہنگامہ ہا ہا کار مچا کہ مریں گے تو کہاں جائیں گے ہمیں اتمنان ہے اور ہمیں تو اور ہی زیادہ اتمنان ہے ہم ولیوں کے ماننے والے صوفیہ ہمیں تو زیادہ اتمنان ہے عاشقان رسول کو زیادہ اتمنان ہے کیوں حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم اور فارسی میں کہا گیا ہے صد شکرہستیں میانے دو کریم میں اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں کہ میں دو کریموں کے درمیان میں میں نے مر کے جانا کہاں ہے دو کریموں کے درمیان جانا ہے دو کریموں کے درمیان جانا ہے حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم ہے اور کیسے کریم ہیں ماں کی محبتیں گھٹنے جہاں ٹیک دیتی ہے اس سے آگے اور کروڑوں درجہ آگے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اور مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اس لئے موت سے بے فکر ہو جاؤ لیکن بے فکر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاط ختم کر دو یہ نہیں احتیاط بھی باقی رکھو اور موت کا ٹینشن چھوڑ جب آنا ہے تب آئیگ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی موت ہی زندگی کی محافظ ہے ایک دن میں تین سو سانٹھ بار چیرہ دیکھتے حضرت ملک المہ تیرا وقت آئے کی تو حضرت دعود علیہ السلام سے کہا کہ چھے دن کے بعد جانا ہے اس کے گھر حکم اللہ کا روح نکال لے بڑا افسوس ہوا لیکن کہے کیا حضرت کرنا کیا تھا اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے کوئی بات بھی پھر وہ شخص آتا جاتا رہا ان چھے دن میں حضرت دعود اس کو بڑی حسرت سے دیکھتے گا چھے دن کا دولہ چلا جائے گا ایسے ہی نہ کہیں دولہن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہ مٹے گی اور اس کا سوہا گجڑ جائے گا لیکن چھے دن بھی چلے گئے حتیٰ کہ سات مہینے بیٹ گئے چھے دن تو گئی گئے وہ انتقال نہیں وہ مرا نہیں سات مہینے بیٹ گئے اس درمیان میں حضرت ملک الموت آئے نہیں سات مہینے کے بعد آئے سات مہینے کے بعد آئے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا آپ تو کہہ رہے تھے چھے دن میں مرے گا سات مہینے ہو گئے نئی مرابی تک کہا ظاہر سی بات ہے اللہ کا معصوم فرشتہ جھوٹ کب بول سکتا فرشتوں میں رسول ہے وہ فرشتوں میں رسول ہے حضرت جبریل حضرت میکائل حضرت اسرائیل حضرت اسرافیل یہ لوگ رسول فرشتے ہیں بہت شان والے لوگ ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں ان کی بڑی عظمت اور بزرگی ہے معصوم ہیں بولو معصوموں میں معصوم ہیں فرشتوں میں فرشتے ہیں فرشتے بھی ان کا احترام کرتے تو کہا میں نے جو کہا وہ تو سچ ہی تھا کافر ہوا کیا مجھے بتا کہا حضرت جب وہ آپ کے گھر سے نکلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میری شادی ہو گئی ہے شادی تو ہو گئی لیکن میں نے زکاة جو دینی تھی اس میں سے کچھ باقی رہ گئی تھی زکاة میری میری زکاة جو دینی تھی وہ کچھ باقی رہ گئی تو رستے میں اس کو ایک گریب ملا تو بکیا وہ زکاة کی رقم اس نے اس گریب کی جھولی میں ڈالی اس کے چھے دن بچے تھی شادی کے لئے سلام کرنے آیا تھا زکاة باقی تھی شادی کا دن تھا شادی کی خوشی میں سوچا بھئی زکاة سے بھی سبگدوش ہو جاؤں ذمہ داری سبگدوش ہو جاؤں تو جتنی زکاة کی رقم بچی تھی وہ گریب کی جھولی میں ڈالا آگے پڑھ رہا تھا گریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے اس گریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے کہا کہ اے اللہ کے نبی دعود اس کی چھے دن کی عمر اللہ نے اس گریب کی دعا کی برکت سے جس کی جھولی میں زکاة پڑی اللہ نے چھے دن کو ساٹھ سال کر دیا اور ساٹھ سال کرنے کے بعد مزید خوش ہو کے کہا یہ تو وہ چھے دن کی ساٹھ دعا کی وجہ سے کی دس میری طرف سے اور بڑھاتا ہوں اس طرح اس کی عمر ستر سال کرتا ہے یہ زکاة کی برکت ہے جن کی جھولیوں میں ڈالتے ہو نا یہ کوئی معمولی آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ایک سکنڈ نہیں بڑھا سا ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دے کر کے ڈاکٹر کی عقاة نہیں کہ وہ ایک سکنڈ بڑھا دے لیکن گریب کی جھولی میں ڈالتے ہو اس کی دعائیں کسی کی چھے دن کی زندگی ساٹھ سال کر دیتی اور اللہ پھر مزید اس پہ کرم فرما کر کے دس اور بڑھا کے ستر سال اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی تین دن کی زندگی تیس سال کر دی گئی اور گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے غریب بندوں کا حق مارنے کی وجہ سے تیس سال کی زندگی تین سال میں سمٹ دی تیس سال کر دیتی